میرے آئی دی آپ نے میرے آئی دی میرے آئی دی لیکن میں میرے آئی دی اور پھر پھر آئی دی چاستہ آجندی ہے بابا جی جب یہ پانی سے گزرے گی کتنا برا لگے گا اسے اسلام علیکم ایرے وان کیا آل چالہ سب کا ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہستے مسکراتے رہے آمین سمہ آمین ویلکم ٹو مائی انادر ویڈیو آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ہمارے پاس بہت اچھا ویڈر ہے آج کلنا اور اتنے اچھے ویڈر میں میں اپنی بسندی کو مس کر دوں یہ تو ممکن نہیں ہے میں کل بھی رائٹ پہ تھا لیکن کل ریکارڈنگ نہیں کر سکا تو آج سوچا ہے کہ آپ کو بھی ساتھ سیار کرواتا ہوں اور چلتے ہیں رائٹ کرتے ہیں بسندی کے ساتھ بسندی کو بھی انجوائے کراتے ہیں اور خود بھی انجوائے کرتے ہیں بہت پیارا موسم ہوا ہوا ہے یہاں پہ آج تیمپریچر ہوگا تقریباً سیونٹین سکسٹین ڈگری سنٹی گریڈ تو بہت کمفورٹیبل ویڈر ہے رائٹ کا ویڈر ہے مزے کا ویڈر ہے تو چلیں انجوائے کرتے ہیں جی تو جناب میری تیاری کمپلیٹ ہے میں نے بائک گیر پہن لیا اپنا پورا اور ریڈی ہوں لیکن جانے سے پہلے میں چھوٹا سا انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ لاشتے میں نے جب بسندی کے ساتھ رائٹ کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کوششن پوچھا تھا میرے سے کی سین ہے کنوں بٹھایا پیچھے کیمرہ کون پکڑ رہا ہے بول کیسے رہے ہو تو میں تھوڑا سا آپ کو بریفلی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سین کیا ہے تو خیر یہ رہی ہے ہماری پیاری بسندی تو ہوتا یہ ہے ہے کہ اب جیسے کہ یہ پیچھے ایک کیمرہ ہے یہ ہے 360 انسٹا 360 اس کا نام ہے اس کیمرے کا اگر آپ نے گوگل کرنا ہے تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ وہاں سے مل جاتا ہے اب یہ 360 اینگل کی ویڈیو پوری بناے گا ریکارڈنگ جو ہے وہ یہ ہر طرف کی کر رہا ہے اوپر کی نیچے کی رائٹ کی لیفٹ کی یہ ہر طرف کی ریکارڈنگ کر رہا ہے لیکن جب میں اس کو ایڈٹ کروں گا تو میں اپنی مرضی کہ جو ہے وہاں سے اپنے سین لے سکتا ہوں کہ جس سائٹ کی میں نے لینی ہے پکچر ویڈیو وہ میں لے لوں گا اچھا اب میری آواز جو ہے وہ کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ یہ ہے DJI Mike 2 یہ اس کا نام ہے ڈوائس کا یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے یہ وائر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ اس کیمرے کے ساتھ ان ہو رہی ہے یہاں سے آؤٹ ہو کے یہاں پہ ان ہو رہی ہے اور اس کا جو چھوٹا سا مائک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مائک ہے یہ مائک میں نے ہیلمٹ کے اندر رکھ دیتا ہوں بلکل مو کے پاس تو جب ریکارڈنگ میرا فون یہاں پہ ہوتا ہے آگے تو میں یہاں سے ریکارڈنگ آن کرتا ہوں اور بولتا ہوں اور مائک سے جو آواز اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے تو جب میں ایڈٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنی مرضی کے سین وہاں سے لے دیتا ہوں تو خیر میں نے ایک چھوٹا سا قویقلی سا انٹرڈکشن دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمیاں بیشی ہو تو آپ میرے سے کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں اور کوئی اگر اس میں کوئی کوئیسٹن ہو تو میں اس کا ضرور آنسر دوں گا تو اب میرے پاس یہ جو ہے وہ کچھوڑی سی کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں وہ مشین چال رہی ہے اس کا رولہ بڑا پڑ گیا ہے تو اب نکلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بسنتی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں میں یاد رکھیں اور چلتے ہیں مزارے کرتے ہیں میں خود بھی کروں گا اور آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گا چلیں یا اللہ تو سفر خیر کر موسم بہت پیارا ہے ماشاءاللہ زبدوس دوب نکلی ہوئی ہے اور ٹیمپریچر اس وقت جو ہے وہ تو میرا خیال ہے شاید سیون ایٹھ ہے لیکن ابھی کچھ دیر میں ہو فیفٹین سکسٹین ڈگری تک بھی ہو جائے گا اس لئے میں نے صبح کے لئے آسے جیکٹ اور پھر دوسری چھوٹی جیکٹ اندر سارا کچھ کی گیر پورا لیا ہوا ہے کیونکہ ہائیوے پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ سپیڈ وان ٹونٹی تک چلی جاتی ہے تو بڑی تھنڈ ہوتی ہے اچھی خاصی سردی ہوتی ہے اس لئے پری کاؤشنز بہت ضروری ہیں اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے یہاں کا جیسے کہ ڈیو 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 کا کوئی اتبار نہیں ہے دیکھنے کو اچھا بہتر ہے دوپنے کے لئے ہوئی ہے یو نیو نو کہ بارش آ جائے کئی سے یہ بھی سین چل جاتا ہے واہ اس وقت بڑا آئیڈیال بائک رائٹ ویڈر ہے نائیس آئی ہوپ کہ میری آواز میں زیادہ شہر نہیں ہوگا وینڈ کا سہی آ رہی ہوگی ہے تو اب مجھے بعد میں پتہ لگے گا جب میں اس کی ریکارڈنگ دیکھوں گا کیونکہ میرا بھی یہ نیا نیا ایکسپیریئنس ہے میں بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا ایکسپیریئنس پرسن نہیں ہوں ان چیزوں میں لاش ٹائم رائٹ کی تھی تو میری جو ریکارڈنگ ہے وہ اتنی کلیر نہیں تھی آج میں نے تھوڑا سا مائک کا جگہ چینج کی ہے آج میں نے تھوڑا سا بہتر ہوگی تو آج میرا یہ پلان ہے کہ میں رائٹ کر کے ڈاؤن ٹرونٹو کا تھوڑا سا نظارہ کریں گے بائی پہ خود بھی گوموں گا وہاں پہ اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کروں گا اور اس وقت میں جس ایریے میں ہوں یہ ایریے کا نام ہے وان انٹیریو وان سیٹی ٹرونٹو سیٹی سے آل موسٹ فورٹی کلومیٹرز کہلیں ٹیٹی فائی فورٹی کلومیٹرز دور ہے اور وان سیٹی میں جو سب سے مین اٹریکشن ہے وان سیٹی کی وہ ہے کینیڈا از وانڈر لینڈ کینیڈا از وانڈر لینڈ جو ہے وہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایمیوزیم ایمیوزمنٹ پارک ہے جو ہمارے وان میں واقع ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں بڑی دور سے وہاں کے وزٹ کے لیے آتے ہیں اس وقت میں ہوں میجے مکینزی اور ویسٹن پہ اور یہ میرے سامنے میرا ایک اور بائیکر بردر جو ہے وہ جا رہا ہے یہاں سے ابھی ہائیوے لیں گے اور ادھر کوئی تھوڑی سی وائز کی کنسٹرکشن چار رہی ہے ہائیڈرو کی جسے بجلی بھی کہتے ہیں بجلی کی تاروں کی موسم اچھا ہے تو رائیڈر جو ہے وہ سارے ہیپی ہیں وہ سارے رائیڈ پلان کر رہے ہیں کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے کوئی ویسے شاک سے جا رہا ہے لیکن یہی دن ہے بڑا چھوٹا سیزن ہوتا ہے ہمارے پاس تو جو رائیڈرز ہیں وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بس جتنا زیادہ زیادہ ٹائم اپنی اپنی بسنتیوں کے ساتھ گزار لیں اتنا ہی اچھا ہے سب کی یہی کوشش ہوتی ہے خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہائیوے کے قریب آیا چکی ہیں اور اب یہاں سے انشاءاللہ ہائیوے پہ جائیں گے ہائیوے اگر بولیں تو ہم یہاں پہ موٹر وے کو ہائیوے بولتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ کہیں گے یہ ہائیوے کیا ہے جو موٹر بھی ہوتی ہے جسے فری وے بھی بولتے ہیں اور یہ جو ہائیوے ہے یہ ہے فور ہنڈرڈ اور میں نے جانا ہے فور ہنڈرڈ ساؤتھ ٹرانٹو یہ میرے بلکل اوپوزٹ پہ رائٹ پہ کینیڈا ونڈر لینڈ جس کا میں ذکر کر رہا تھا اب انشاءاللہ کبھی نیکسٹ پلان جو ہے وہ یہ ابھی یہ کھلا نہیں ہے ابھی یہ بند ہے تو کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ بند رہتا ہے یہ تین مہینے چار مہینے تو جیسے ہی اوپن ہوگا کوئی نہ کوئی پلان کریں گے اور پھر یہاں پہ جا کے آپ کو اس کا بیو کروائیں گے بہت خوبصورت پارک ہے یہ رائٹز ہیں یہاں پہ بچوں کی بڑوں کی وارٹر رائٹ بھی ہیں یہ ہے جی آئیوے کی اینٹری اور ٹریفک میں مرج ہوتے ہیں صبح تھوڑا سا ٹائم اگر ہم ارلی آتے تو زیادہ یہاں پہ ٹرافک ہوتی ہے لیکن اس ٹائم کافی بہتر ہو جاتا ہے یہ جو ہوا پڑتی ہے نا آئیوے پہ اور جس جس طرح کی فیلنگ آتی ہے نا یہ بتانے والی نہیں ہے چس آجندی ہے بابا جی مزے آتے ہیں مزے اچھا یہ جو رائٹ کرتا ہے نا وہ ہی بتا سکتا ہے یہ عام بندے کو جو رائٹ نہیں کرتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس لیے جو شکین ہے جو شوق رکھتے ہیں وہ رائٹ ضرور کریں ہم پیٹی شور کہ آپ کو جو ہے وہ مزا آئے گا واہ بیوٹیفول اوورال جو ٹرافک ہے یہاں پہ بڑی پرسکون ہے پرسکون سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سپیڈ پہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ کے وہ چلا رہا ہے دوسرے کو تنگ نہیں کرتا لیکن ابھی آج کل تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے جیسے 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 یہاں پہ امیگریشن بڑھ رہی ہے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو بغیر یہاں کی ٹریننگ لیے ہیں جیسے 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 ج روڈ کے اوپر جو ہے وہ رائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو ان کے پاس یہاں کی ٹریننگ نہیں ہوتی وہی لائسنس جو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ سلسلہ ہے کہ اب جیسے کوئی یہاں پہ وزیٹر آیا ہے ایون وہ پاکستان سے بھی آیا ہے تو وہ اس کو کوئی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ تین مہینے جو ہے وہ آپ اپنے انٹرنیشنل لائسنس پہ ڈرائیو کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں کا لائسنس لینا ان کے لیے بھی کمپلسری ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ رولز اور ریگولیشنز کو پڑھ لیتے ہیں فالو کر لیتے ہیں لیکن وہ جو پہلے تین مہینے ہیں وہ کوئی رولز اور ریگولیشنز کو انہوں نے پڑھے نہیں ہوتے ہیں یہاں کے اوویسلی ڈرائیور بہت اچھے ہیں ڈرائیو اچھی کر لیتے ہیں لیکن ہر ملک کا اپنا اپنا کوئی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے تو جو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نہیں ہی ہے میں صرف ایکزیمپل کے لیے بولا ہے کہ دنیا کے ہر ملک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو وہ پھر یہاں کی ٹریننگ نہیں لیتے تو ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے مرضی گاڑی چلا لے ہم تو پھر جب وہ جیسے مرضی چلاتے ہیں تو پھر اس میں کافی ایشوز آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ہے بڑا مزہ آ رہا ہے پیاری دھوپ ہے اتنا زیادہ ونڈی بھی نہیں ہیں پرفیٹ پرفیٹ رائٹ ویدر ہے بائک رائٹ کا تو لیں جی ابھی میں ہائیوے سے اتر کے تو اس وقت میں بلیک کریک اور اگلینٹن کا انٹرسیکشن ہے وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں اور بڑا مزہ آیا ہے بڑا چس آیا ہے زبردست ہوا زبردست موسم ٹرافک ہر چیز پرفیک تھی الحمدللہ کیونکہ ہائیوے کی جو رائٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور چھوٹی اندر والی جو روڈز ہیں اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو فیل ہے ہائیوے کا فیل ہی علاق ہے اور مجھے تو ٹو بی آنسٹ ہائیوے پہ بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ سپیڈ اچھی ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ کو ہواہ لگتی ہے وہ فیل بہت مزے کا فیل ہوتا ہے اپنا اندر کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ اور انوائرمنٹ ہے ہائیوے کی ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی ٹرافک لائٹ نہیں ہوتی اور وہاں پہ جو روڈ ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ اتنے چھٹکے نہیں ہوتے ہیں اچھا ہمارے یہاں پہ ایک سلسلہ ہے کہ یہ جو سڑکیں ہیں ان کی اتنی اچھی کالٹی نہیں رہتی کیونکہ یہاں پہ سنو پڑتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ سنو میں روڈ جو ہے اس پہ وہ سنو پلاو چلاتے ہیں سنو کو کلین کرنے کے لیے تو ہمارے یہاں پہ جو سڑکوں کی آلت ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اکثر رپیئر کرتے رہتے ہیں ادھر سے پھر خراب ہو جاتی ہیں پس یہ موسم کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایک پنگا ہے سڑکیں خراب ہیں ادھر دن دیٹ ایٹس ویری گوڈ ایٹس ویری فائن اب میں آگیا ہوں بلیک کریک اور ٹرچوی کے انٹرسیکشن پہ تو بابا جی آپ کو میں ایک چیز چیک کرانا تھا نو کون کینڈا ہے کہ کینڈا جو فکیر نہیں ہوندے ہاں اے دیکھو میرے کھبے پاسے نا اے ایک لوتا جی شہزادہ چنگا پلا بلکور ٹھیک کوئی مسلاہ نہیں ہوندے تیار گیا پہ اہے مانگانا سے اقل 존재 رجال شکریہ اگر آپ میرے قلpp پوک اس جو یہ جس کیا ہے انہوں نے کہا میرے اے دی نہیں ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پی Angelik یہ کیسے ہوسکتا ہے وہ کینیڈیا ہے وہ باورن ہے تو اس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے جو اٹھا یہ یہ نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈرگز لیتے ہیں اور انہیں یہاں پہ لوکل زبان میں جو ہے وہ جنگی کہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں محنت نہیں کرنی چاہتے بس بس محنت سے کتراتے ہیں محنت کریں گے تو سارا کچھ مل جائے گا تو جو کچھ اس نے کہا ہے ریلی ڈونٹ بیلیو دائٹ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے نامین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنی محنت کرنے کا دی نہیں ہے کہتا ہے میں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں میں حران ہوتا تھا کہ یہ سارا کیسے ادھر ادھر نظر آ رہا ہے تو آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرے پاس یہ کیمرہ لگا ہوا اور تو ریکارڈنگ کر رہا ہے تو آج اس کو بھی جو ہے وہ کنفیوزن اس کی دور ہو گئی ہے بہرحال اس کے حال پر چھوڑتے ہیں تو اس طرح کے مجبور لوگ بھی ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ بھی آکے مجبور ہوکے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں غربت یہاں بھی ہے تو یہ نہ سابلاؤ کے کینڈا آگئے تھے درختان تے پہے گئے تو لالا آکے جڑائے ہو اسی شاپنگ کری جائے نہیں ہیں یہاں بھی آکے منت کرنی پڑتی ہے کسمت عزمانی پڑتی ہے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور بہت تف ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے لوگوں کو تو جو بھی اگر آنے کا کوئی سوچ رہے ہیں کینڈا میں تو یہ چیزیں وہ ذہن میں رکھیں اللہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسی کوئی پرابلم پریشانی نہ آئے کبھی بھی اور ہر لحاظ سے خوشی رہیں اور اپنی اور اپنی فیملی کو ٹیک کیر کرتے رہیں آمین سوم آمین ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کتنی ریسپیکٹ ہوتی ہے اب یہ ہمارے یہاں پہ ٹرونٹو ٹی ٹی سی بس ہے اب جیسے اس نے سگنل دیا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو راستہ دینے کے لیے پیچھے ہی رک جاتے ہیں تاکہ وہ آ جائے اندر نا یہ اس کی ریسپیکٹ ٹی بل کے ریسپیکٹ کیا ہے یہ بائی لاؤ ہے یہ بس کے پیچھے انہوں نے وہ ایک سائن بھی بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے سگنل دے دیا ہے تو ہمیں راستہ چاہیے امپا جی آ جاؤ گے اس نے سٹوپڈ نے اشارہ دیا ہوا ہے اور وہ پیسنجر بٹھا رہا ہے حالانکہ یہ اس کا کام ہے کہ صرف اس وقت اشارہ دے جب اس نے ٹرن کرنا ہے جب پیسنجر بٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو فور وی فلیشر دینا چاہیے تو یہ بھی سلسلہ ہے کہ ہم درائیور جو ہے وہ پنگا کرے تو پھر ہم کیا کریں تو بی آنسٹ مجھے یہ جو اتنا اچھا موسم ہو اور اس میں یہ جو تھوڑا سا پانی ہے یہ مجھے بہت ہی برا لگتا ہے میری پیاری سی بسنتی اتنی ساف ستری اور پھر جب یہ پانی سے گزرے گی کتنا برا لگے گا اسے اور اب میری مجبوری ہے میں کیا کروں یہاں پہ کوئی پانی کا پائپ شائب کوئی لیک ہوگا ایسے ایسے ہوتا نہیں ہے یہ پانی تھوڑا سا یہاں پہ کیسے آیا میں یہاں سے سلو سلو جاؤں گا کیونکہ اس کے چیٹے زیادہ نہ پڑے میری پسنتی پہ یہ آپ جو رائٹ پہ ایک لائن دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ سپیشل بائک لین ہے بائک لین ہے اور موٹر بائک اور بائک سمجھے کہ اس پہ ہم چلا سکتے ہیں یہ جس پہ اس وقت میں ہوں یہ ہمارے سٹی کے اندر جو سڑکیں ہیں نا ڈاؤن تاؤن میں وہاں پہ یہ ایک الگ سے بائک لین بنا دیا انہوں نے موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کے لئے ہر سٹریٹ پہ نہیں ہے کچھ جو مین سڑکیں ہیں وہاں پہ تو وہ جو گاڑیوں والے ہیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے تو یہ ہر سٹریٹ پہ ایسا نہیں ہے یہ صرف جو ہے وہ مین سٹریٹ پہ ہیں وہ جو گاڑیوں والے ہیں ان کو بلکل بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ایک الگ لائن جو ہے وہ بائک کو دے دی ہے موٹر سائیکل کو دے دی ہے اور یا سائیکلوں کو دے دی ہے وہ بڑے خوف سا کرتے ہیں اس چیز پہ کہ یار پہلے ہی بڑی ہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں سڑکانے تو تو دوسی ایک سڑک جڑی ہے سائیکل آلیں انہوں نے دیتی ہے جڑے ٹیکس بھی نہیں دن دے ہمارا حال یہ سیٹی کی سوچ ہے وہ تھوڑا سا سائیکلوں کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیٹی میں جو ہے وہ سائیکلیں لے کے آئیں لوگ گاڑیوں پہ نہ آئیں کیونکہ گاڑیوں پہ رشت زیادہ ہو جاتا ہے شاید یہ ان کی سوچ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ سائیکلوں کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ رائیڈ دے بائسکلز ابھی میں آگیا ہوں جناب لینڈز ڈاؤن اور ڈوپونٹ یہ ایک انٹرسیکشن ہے بس میری ڈیسٹینیشن بھی یہاں پہ آگئی ہے میں فیل آل یہاں رکھوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاؤن ٹرانٹو کی سائر کرے بائیک رائٹ کی ویڈیو ابھی جاری ہے کافی لمبی ہونے کی وجہ سے میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تو ابھی اس کے بعد میں ڈاؤن ٹرانٹو مین کور ڈاؤن ٹرانٹو میں بھی جاؤں گا تو اس کی ویڈیو اب نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک بھی کر لیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کرتا ہوں اللہ نگے بان موسیقی